اللہم اگفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئ قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یخلقو ولم یخلق ویرزقو ولا یرزق ویتعمو ولا یتعم سمس صلاة والسلام علی عبدکا وَنَبِيِّكَ وَسَّفِيِّكَ وَرْرَسُولِكَ وَخِیرَتِكَ مِنَ الْخَلْقُ ابل قاسم محمد وَعَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ سِيِّمَا ابْنُ عَمِّهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ النَّبَعُ الْعَزِيمِ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَالْقُرْآنُ الْقَلِيمِ وَهُوَ السِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَالْفَارُوْقُ الْأَعْضَمِ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَطِينَ وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَوَسِيُّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکمِ کتابِهِم مُبِين بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتِن ازِن اللہ ان تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُصَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَال سَلَوَاتَ لَا مُحَمَّد وَعَالِ مُحَمَّد ایک دفعہ مل کر باوازے بلند سلوات پڑھ دیں اللہ مَا سَلْعَا مُحَمَّد دعا ہے پروردگار علم سے پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ تمام گناہنِ سقیرہ اور قبیرہ کو مواف فرماؤ شیعانِ حیدرِ کررار کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤ تمام مؤمنین کی پریشانیوں قدور فرماؤ جنت البقی کے تعمیر کے ازباب جلد جلد مہیا فرماؤ تمام مقاماتِ مقدسہ کی زیارت نصیب فرماؤ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں ان کے ععوان و انسار میں شمار فرماؤ ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے اپنے گناہوں کی مقفرت کے لیے بانیانِ مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے اس مجلس کا ثواب مرغمین کی روح کو عیسال کرنے کے لیے مل کر باعوازِ بلند سالاوات پڑھ گئے سلامینِ محترم سلسلہِ مجالس کی یہ تیسری اور آخری گفتگو ہے ان مجالس کے لیے جس آیہِ مجیدہ کو بطور سرنامہِ سخن آپ کے سامنے پیش کیا اس کا تعلق سورہِ مبارکہِ نور سے ہے آیت کا نشان چھتیس ہے اس آیت میں پروردگارِ عالم نے کچھ گھرانوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے کچھ گھرانوں کو بلند کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خلاصتاً بیان کروں کہ پالنے والے کس میعار کے مطابق ہم گھروں کو بلند کریں کیا میعار تیہ کریں کہ پھر گھروں کی عزت کی جائے کیا ہم میعارات خود تیہ کر لیں تو یقیناً آوازِ قدرت آئے گی میعار بتانا ہمارا کام ہے عزت کرنا تمہارا کام ہے میعار ہم بتائیں گے کہ کس میعار کے مطابق عزت کرنی ہے اور پھر عزت کرنا تمہارا کام ہے ارشادِ رب العزت ہوا فی بیوتن ازناللہ ان ترفعا گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم خود پروردگارِ عالم نے دیا علامتیں کیا ہیں فرمایا وَيُزْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ اس گھر کی ایک علامت یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری علامت يُسَبِّعُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ اور صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے جس گھر میں یہ دو علامتیں ہیں ان گھروں کو بلند کرنا ہے پروردگارِ عالم نے حکم دیا پیمبرِ اکرم نے احترام کر کے بتایا پہلے یہ بتایا کہ ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں لیکن دیکھو انبیاء کے گھر بہت پیچھے ہیں زہرہ کا گھر بہت آگے ہے انبیاء کے گھروں کی فضیلت کم ہے زہرہ کے گھر کی فضیلت زیادہ ہے لہٰذا اہلِ سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پیمبرِ اکرم چھے مہینے تک یا نو مہینے تک روزانہ نمازِ صبح کے بعد اس دروازے پر آ جایا کرتے تھے اور کتنے سارے حجرے تھے لیکن سارے حجروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے ایک حجرے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے سارے ازواج کے حجروں کو چھوڑا جنابِ فاطمہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اصحاب کہاں ہیں اصحاب سارے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں اور پھر سلام کیا اشارہ کر کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے اہلِ بیتِ نبوت آپ پر سلام ہو ازواج کے گھروں کو چھوڑ دیا ہے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور رسول اشارہ سامنے کر رہے ہیں یعنی نہ ازواج کے گھر اہلِ بیت میں ہیں نہ صحابہ اہلِ بیت میں شامل ہے جو اہلِ بیت میں ہیں وہ صرف یہ گھرانہ ہے اس کے علاوہ کوئی اہلِ بیت میں شامل نہیں ہے دیکھیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے نہیں ہر اس صحابی کا احترام ہم پر واجب ہے جو جنابِ زہرہ کا احترام کرتا ہے جو جنابِ زہرہ کے گھر پر جھکتا ہے اس کا احترام ہم پر لازم ہے اس کا احترام ہم کرتے ہیں اور دیکھئے اہلِ بیت علیہ السلام کو ہم مقام زیادہ دیتے ہیں صحابہ کو مقام کم دیتے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے اعتراض کیا جاتا ہے اہلِ بیت کو بڑھا دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک اعتراض ہے ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسا ہی کرتے رہیں گے کیونکہ عدل کا تقاضہ ہے جس کا جو مقام ہو اسے وہ مقام دیا جائے اہلِ بیت کا مقام زیادہ ہے تو زیادہ رہے گا صحابہ کا مقام کم ہے تو کم ہی رہے گا لہٰذا جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دیا جاتا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے تو ان کی عزت زیادہ ہے صحابہ کا مقام کم ہے اہلِ بیت کی نزبت لہٰذا ان کی تعظیم بھی اہلِ بیت علیہ السلام کی نزبت کم کی جاتی ہے سامین محترم اور اس میں یقیناً کسی کی دلازاری کی بات نہیں ہے کیونکہ اہلِ سنت کے بہت بڑے عالم دین امام احمد ابن حنبل چار فرقے ہیں اہلِ سنت کے ہاں مالکی شافعی حنبلی اور حنفی جو حنبلی فرقہ ہے اس کے بانی امام احمد ابن حنبل ان کے بیٹے نے ان سے ایک روز سوال کیا تھا کہا تھا کہ بابا جان آپ بتائیے کہ دس صحابیوں کے نام جو فضیلت کے لحاظ سے ہوں یعنی پہلے نمبر پر کون ہے پھر دوسرے پر کون ہے پھر تیسرے پر کون ہے فضیلت کم کرتے جائیے اور دس صحابہ کے نام بتا دیجئے تو باپ نے جو ہے وہ بتانا شروع کیا کہا دیکھو بیٹا پہلے پر فلاں کا نام ہے دوسرے پر فلاں ہے تیسرے پر فلاں ہے چوتے پر فلاں پانچے پر فلاں کا بیٹا اس طریقے سے دس نام بتا دیئے اب بیٹے نے دیکھا کہ دس کے دس میں علی کا نام نہیں آیا ہے دس نام گذر گئے لیکن علی کا نام کہیں نہیں آیا تو کہا بابا علی سے بغز اچھی بات نہیں ہے علی سے اتنا بغز نہ رکھا کریں تو کہا کہ بیٹا بغز مجھے نہیں ہے تو اپنے سوال پر گوھر کر تو نے مجھ سے صحابہ کے بارے میں پوچھا ہے اہلِ بیعت کے بارے میں نہیں پوچھا ہے سوال تُو نے صحابہ کیا کیا ہے اہلِ بیعت کا نہیں کیا ہے اور اس کے بعد خود کا یاد رکھنا صحابہ کی مثال دودھ کی طرح ہے اور اہلِ بیعت کی مثال پانی کی طرح ہے تو بیٹے نے پھر سوال کیا بابا جان آپ نے پھر بڑھا دیا دودھ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے پانی کی قیمت کم ہوا کرتی ہے آپ نے صحابہ کو کہا کہ دودھ کی طرح ہے اہلِ بیعت کو کہا کہ پانی کی طرح ہے تو کہا بیٹا تجھے فق کی تعلیم بھی نہیں پتا دیکھ بیٹا دودھ پاک ہوتا ہے پاک کر نہیں سکتا پانی پاک بھی ہوتا ہے پاک کر بھی سکتا ہے صحابہ پاک ہیں پاک کر نہیں سکتے اہلِ بیت خود بھی پاک ہیں دوسروں کو پاک کر بھی سکتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اچھا یہ نظریہ ان کا ہے انہی کو مبارک ہو لیکن ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر صحابی مقداد اور عبوزر جیسا ہے تو پھر پاک وہ بھی کر سکتا ہے سامین محترم لہٰذا اور دیکھئے اب ایک نکتہ اور سماعت فرما لیجئے جب بات یہاں تک آگئی پانی کیا فرمایا تاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کر بھی سکتا ہے اب آپ مجھے بتائیے ایک این نجس جانور این نجس کسے کہتے ہیں کہ جس کی نجاست کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی آپ ایک این نجس جانور کو لیجئے اور سمندر کے حوالے کر دیجئے اور کچھ دیر سمندر کی موجے جو ہے وہ اس کو لگتی رہیں اور پھر اسے نکال لیجئے اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کیا یہ پاک ہو گیا پاک ہو گیا ہے پاک نہیں ہوا ہے کیوں پاک نہیں ہوا پانی تو پاک بھی ہے پاک کر بھی سکتا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ پانی میں اتنی ضرفیت ہے کہ وہ پاک کر سکتا ہے لیکن اس نجس جانور میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ پاکیزگی کو قبول کر سکے بڑے بڑے بیٹھے رہے رسول کے پاس بڑے بڑے رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے اگر پاک نہ ہو سکے تو اس میں رسول اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ رسول تو تحارب کا سمندر ہے ان کی اتنی ضرفیت نہیں کہ وہ پاکیزگی کو قبول کر سکتے ہیں مل کر باواز بلند سالوات پڑھ دے ہیں احترام اسی کا ہے کہ جو دروازہ جنب زہرہ پر سر کو جھکاتا ہے اور جو یہ مانتا ہے کہ ہماری کچھ اوقات نہیں بس اس گھرانے کی اوقات ہے یہ گھرانہ ہم سے کئی گناہ بلند ہے ہم اس کے سامنے حقیر اور فقیر ہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہے یقین جانئے جو اس دروازے پر جتنا جھکتا جائے گا اس کا رتبہ اتنا اونچا ہوتا جائے گا جو جتنا جھکے گا رتبہ اتنا بلند ہوگا آپ کے سامنے شاید مثال ہے جناب سلمان روایت میں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جناب سلمان جب دروازہ فاطمہ پر آتے تھے تو اپنی ابا کے دامن سے اس دروازے کی چوکھٹ کو صاف کیا کرتے تھے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف ابا کے دامن سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اتنا جھکاتے تھے کہ اپنی ڈاڑی کی مدد سے اس دروازے کی گرد کو صاف کر لیا کرتے تھے جناب سلمان جتنا جھکے اور دیکھئے معرفت کے دسوے درجے پر یہ صحابی پہنچ گیا دس درجے معرفت کے دس کے دس سلمان کے پاس موجود ہے اور سلمان کا زندگی پر کیا اطراف ہے کہ ان کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں یومِ خندق مشہور و معروف جنگ اور پانچ اجری میں جنگ ہوئی خندق کو خودہ گیا تھا اردگرد تاکہ کوئی اس کو عبور نہ کر سکے عمر ابن عبدوت عبور کر کے آ گیا اب جب وہ آیا تو اس کی شجاعت کے چرچے بہت مشہور تھے تو سارے صحابہ کے دل میں خوف رہ گیا یہ تبری میں لکھا ہے سب صحابہ کے دل میں خوف تھا کہ اب اس سے جنگ کیسے کریں گے لہذا یہ آیا اور اس نے آواز بلند کی کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے گا تو تبری لکھتا ہے کہ سارے صحابہ اپنے خیموں میں رسول اللہ کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سر پر کوئی پرندہ موجود ہو کہ اگر سر کو ہلائیں گے تو یہ پرندہ اڑ جائے گا ایسے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جواب نہیں آرہا بس ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جاؤں گا رسول اللہ بٹھا دیتے ہیں کبیٹ جاؤ اور اس نے دوسری دبا آواز بلند کی پھر یہی شخص کھڑا ہوا اور کوئی کھڑا نہ ہوا تیسری مرتبہ اس نے آواز بلند نہیں کی بلکہ نیزہ نکالا اور نیزہ نکال کر اس نے جا کر جس خیمے میں رسول اللہ موجود تھے اس خیمے کی پشت پر جا کر اس نے نیزے کو مار دیا اور کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے اب جب تک صرف کہہ رہا تھا تو رسول کہہ رہا تھے کون جائے گا لیکن اب جب اس نے نیزہ مارا تو رسول اللہ کا انداز بدل گیا فرمایا من لحاظ القلب کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے قلب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں کتے کو کہا جاتا ہے من لحاظ القلب کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے آپ نے گوھر نہیں کیا رسول اللہ نے فارمولہ دے دیا قیامت تک جو کوئی بھی کبھی بھی کسی زمانے میں رسول یا آل رسول کے خیمے پر آ کر حملہ کرے وہ رسول کی نگاہ میں نجس جانور کی طرح ہوا کرتا ہے لہٰذا رسول اللہ نے فارمولہ دے دیا رسول اللہ نے کہا کون ہے تم میں سے جو اس قلب کے مقابلے پر جائے مجمع کے آخر سے آواز آئی انا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا سارے مجمع نے مڑ کر دیکھا وہی اٹھا تھا جس سے اٹھنا چاہیے تھا امیر المومنین کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں رسول اللہ نے کہا تخلیہ کرو نکالو سب کو خیمے سے بہار سب کو خیمے سے بہار نکال دیا گیا اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی ابا کو تارا امیر المومنین کے کاندوں پر رکھا اپنی نالین امیر المومنین کے حوالے کی گویا رسول اللہ اپنی رحمت والا لباس امیر المومنین کے حوالے کر رہے ہیں ابا حوالے کر دی کبا حوالے کر دی نالین حوالے کر دی اور اس کے بعد امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا اور خیمے سے باہر لے کر آئے جب باہر لائے اب سب کے سامنے اپنی دستار کو اتارا اور امیر المومنین کے سر پر رکھا تو سوال اٹھے گا نا یا رسول اللہ ابہ خیمے کے اندر بدلوائی کبہ خیمے کے اندر بدلوائی نالین خیمے کے اندر تبدیل کروائے لیکن جب باہر ہی دستار کی آئی تو آپ سب کے سامنے لے کر آئے تو بھائید نے رسول اللہ کا جواب آئے کہ دیکھو جھگڑا میرے بعد میری ابا پر نہیں ہوگا میری کبا پر نہیں ہوگا میرے نالین پر نہیں ہوگا جھگڑا ہوگا میری دستار کا اب اسے بتا کے جا رہا ہوں میری دستار کے وارث کا نام علی ابن ابی طالب ہے یا رسول اللہ سنیے روایت ابھی اسے بتا کر جا رہا ہوں دستار کے وارث کا نام علی ہے امیر المومنین چلے اب جب چلے تو رسول اللہ نے ایک سوال کیا میزہ بلالجہاد اپنے صحابیوں سے پوچھا میزہ بلالجہاد اے میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جہاد پر کون جا رہا ہے صحابیوں نے دیکھا عجیب سا سوال ہے رسول اللہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علی جا رہے ہیں لیکن صحابہ کو پتا تھا رسول اللہ کا مزاج کہ رسول کو علی کی فضیلت سننے کی عادت ہے لہٰذا ہر صحابی میں ایک ایک فضیلت بتانا شروع کی کسی نے کہا یا رسول اللہ علی جا رہے ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ امیر المومنین جا رہے ہیں کسی نے کہا حیدر کررار جا رہے ہیں کسی نے کہا عصد اللہ الغالب جا رہے ہیں کسی نے کہا عالم بالتوریت جا رہا ہے کسی نے کہا عالم بالانجیل جا رہا ہے کسی نے کہا عالم بالانجیل جا رہا ہے کسی نے کہا عالم بالقرآن جا رہا ہے کسی نے کہا عیسیٰ کا زہد جا رہا ہے کسی نے کہا یوسف کا جمال جا رہا ہے کسی نے کہا موسیٰ کی حیبت جا رہا ہے کسی نے کہا سلیمان کی قدرت جا رہا ہے کسی نے کہا آپ کا بھائی جا رہا ہے کسی نے کہا حسنین کا بابا جا رہا ہے بطول کو شوہر جا رہا ہے ایک ایک فضیلت جب سب بیان کر چکے رسول نے کہا اب بھی نہ بتا سکے کہ کون جا رہا ہے اب بھی نہ بتا سکے کہ کون جا رہا ہے سارے صاحبیوں نے کہا اتنا سب بتایا اچھا میں نے یہ کچھ بھی آپ کے سامنے نہیں بتایا فضیلتیں بہت زیادہ بتائی گئی اتنا سارا بتایا اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اب بھی نہ بتا سکے کون جا رہا ہے اب سارے صحابی امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چلے اور جب امیر المومنین کے پیچھے چل رہے تھے تو خندق کے کنارے ایک شخص پر نظر پڑی پہلے علامت بتاتا ہوں پھر نام بتاتا ہوں اس شخص کی علامت یہ ہے کہ سینے پر منہ احل البیت کا تمگاہ ہے ڈاڑی میں گردے در سیدہ لگی ہوئی ہے ساڑھے پانچ سو برس کا جوان ہے کیونکہ کمر ولایت کے زور سے سیدھی ہو چکی ہے نام سلمان ہے در سیدہ کا دربان ہے لہٰذا جناب سلمان کو دیکھا سارے صحابیوں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں تمام صحابیوں نے سلمان سکھا سلمان میزہ بلالجہاد اے سلمان تم بتاؤ جہاد پر کون جا رہا ہے جناب سلمان نے اتنا سا جواب دیا ان اللہ علم مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے کہ یہ کیسا جواب ہے سارے صحابی دوبارہ بلٹے اچھا سوال ہی اٹھے گا تمام صحابی کے ساتھ سلمان کیوں نہیں تھے سلمان پہلے سے ہی خندق کے کنارے تھے تو آپ کو وہ سوال یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا تھا جو مجھے علی کی جیت کی خبر دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی لہذا سلمان پہلے سے ہی وہاں موجود ہے صحابی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ سلمان وہاں کیوں کھڑے تھے لہذا سارے سلمان کو چھوڑ کر دوبارہ آگئے رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ ہم نے سلمان سے کہا کہ جہاد کی طرف کون جا رہا ہے سلمان نے کہا مجھے پتا ہی نہیں ہے جہاد کی طرف کون جا رہا ہے آپ تو اپنے اہلِ بیعت میں سے کہتے تھے سلمان کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ کون جا رہا ہے صحابہ بھی مانتے تھے کہ جو کوئی بھی اہلِ بیعت میں آ جائے کم علم نہیں آسکتا ہے لہذا کہا یا رسول اللہ سلمان کو تو اتنا نہیں پتا کہا کہ بلاؤ سلمان کو جناب سلمان آئے جیسے ہی آئے تو نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے کتاب کا نام ہے انوارن نومانیا نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب سلمان نگاہیں جھکا کر کھڑے ہو گئے کیونکہ رسالت کی معارفت جانتے تھے نا کہ رسالت کی معارفت ہے کیا نگاہیں جھکا کر کھڑے ہیں رسول اللہ نے کہا سلمان سلمان جہاد پر کون جا رہا ہے جناب سلمان نے کہا اِنِّي لَا عَلَمُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ کون جا رہا ہے اب رسول سمجھ گئے سلمان کا مزاج رسول نے کہا لِمَا ذَا لَا تَعْلَمُ یا سلمان بداؤ کہ تم کیوں نہیں جانتے کہ کون جا رہا ہے کہا یا رسول اللہ یہ میرا فرمان نہیں آپ ہی کا کہنا ہے آپ نے فرمایا ہے مَا عُرِفَ اللَّهُ إِلَّا رَسُولَ وَعَلِيَّ مَا عُرِفَ رَسُولُو إِلَّا اللَّهَ وَعَلِيَّ مَا عُرِفَ عَلِيُن إِلَّا اللَّهَ وَرَسُولَ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا یا رسول پہچانتا ہے یا علی پہچانتا ہے رسول کو بھی کوئی نہیں پہچانتا یا اللہ پہچانتا ہے یا علی پہچانتا ہے اور علی کو بھی کوئی نہیں پہچانتا یا اللہ پہچانتا ہے یا رسول پہچانتا ہے یا رسول اللہ مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے خدا جانے اس کا رسول جانے ہمیں کیا پتا کون جا رہا ہے یہ ہے جناب سلمان کا اطراف نہیں پتا کون جا رہا ہے اب آپ خود بتائیے کہ جب جناب سلمان نے اطراف کیا اور رسول اللہ کی حدیث بتائی کہ علی کی حقیقی معرفت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو علی کے کف کا نام ہے فاطمہ تو پھر فاطمہ کی معرفت تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ جو جو فضیلتِ علی کے پاس فاطمہ اس کی ہمسر ہے فاطمہ ہم پلہ ہے امیر المؤمنین کے ساتھ فضائل میں امیر المؤمنین کے پاس امامت کا عہدہ ہے اس لئے جنابِ زہرہ سے ایک قدم آگے ہیں ونہ برابر ہیں امیر المؤمنین اور جنابِ زہرہ کا رتبہ کفہ ہم پلہ ہے لہٰذا جس طریقے سے علی کی معرفت نہیں تو جنابِ زہرہ کی بھی معرفت نہیں اور یہ جوشِ خطابت کا جملہ ہے نہیں کیونکہ چھٹے امام امامِ جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام صلی علی محمد بیان فرما رہے تھے سورِ قدر کی تفسیر کو اور سورِ قدر کی تفسیر میں جب دوسری آیت پر پہنچے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ تم کیا جانو کہ لیلتُ الْقَدْرِ کیا ہے تو فرمایا کہ دیکھو لیلہ سے مراد فاطمہ ہے قدر سے مراد اللہ ہے یعنی گھت پروردگارِ عالم گویا یوں کہنا چاہ رہا ہو وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو اللہ کی فاطمہ کیا ہے تم کیسے جناب فاطمہ کے معرفت تک پہنچو گے اور کیسے معرفت ہو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ابنتی فاطمہ من نور اللہ کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ کے نور سے ہے اللہ کا نور ہے میری بیٹی فاطمہ اور اللہ کے نور تک کون پہنچ سکتا ہے کس کو پتا کہ اللہ کے نور کی معرفت کیا ہے سامین محترم لہٰذا بات یہاں سے شروع ہوئی کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں بارہا بتایا کہ دیکھو اس دروازے کا احترام کرنا اس دروازے کی عزت کرنا اور خود کر کے بھی بتایا احسانی صرف امت کو حکم دے دیا خود کر کے بتایا بارہا کوئی سائل آیا بھیج دیا جناب فاطمہ کے دروازے پر ایک روایت سنیے طویل روایت ہے لیکن سن لیجئے اسی میں کافی پیغامات ہیں اور اسی پر ہماری بات سمڑ جائے گی روایت کا جملہ ہے یہ روایت موجود ہے بہار و لنوار میں بنی سلیم کا ایک بددو تھا جاہل انسان تھا کافر تھا وہ ایک سہرہ سے گزرا تو سہرہ میں ایک جانور اس کے سامنے سے گزرا جسے عربی زبان میں کہتے ہیں زب زوادبہ فارسی زبان میں سکھا جاتا ہے سوسمار اور اردو زبان میں سکھتے ہیں گو پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا گو ایک جو ہے وہ چپکلی کی مانند کہہ لیجئے یا گلیری کی مانند کہہ لیجئے اس طریقے کا سائز میں جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا کرتا ہے ان کی نیز بر تو لیکن یہ نقصان نہیں پہنچاتا اور پرانے زمانے میں چور جو ہے وہ اسے استعمال کیا کرتے تھے چھتے پھلانگنے کے لیے کیونکہ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اسے جب باندھ کر پھیکا جاتا تھا تو یہ دیوار پر چپک جایا کرتا تھا یہ ایسا جانور ہے لہذا پرانے زمانے میں چور اسے استعمال کیا کرتے تھے چھتے پھلانگنے کے لیے تو اس کے سامنے سے یہ جانور گزرا تو اس نے اسے اٹھایا اور اپنی آستین میں رکھ لیا اور اپنی آستین میں رکھ کر چلا مسجد کی طرف آیا مسجد میں تو دیکھا رسول اللہ اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس نے مسجد کی دروازے سے کھڑے اوپر پکارا یا محمد اچھا رسول اللہ کے اخلاق میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ کو جب بھی کوئی کہتا تھا یا محمد تو رسول اللہ سامنے سے کہتے تھے یا محمد جب رسول اللہ کو کوئی کہتا تھا یا احمد تو رسول اللہ کہتے تھے یا احمد جب رسول اللہ کے سامنے کوئی کہتا تھا یا عب القاسم تو رسول اللہ کہتے تھے یا عب القاسم لیکن جب کہتے تھے یا رسول اللہ تو آپ سامنے سے اللہ کا رسول تو نہیں کہہ سکتے تھے تو کہتے تھے لبیک اور مسکرہ دیا کرتے تھے یہ رسول اللہ کا اخلاق کا طریقہ تھا لہذا اس نے دروازے پر آ کر کہا یا محمد اے محمد تو رسول اللہ نے سامنے سے عادتا کہہ دیا یا محمد کہا کہ انت ساہر القذاب فرمایا تم ایک جادوگر ہو اور جھوٹے ہو قذاب کہا بہت بڑے جھوٹے ہو دیکھئے کافر ہے دروازے پر آ کر رسول اللہ کی توہین کہہ رہا ہے رسول اللہ کی بزن میں انت ساہر القذاب جادوگر ہو پھر قذاب نہیں کہا قذاب کہا بہت بڑے جھوٹے ہو اور اس کے بعد آگے ایک اور جملہ لگایا ایسے جھوٹے ہو کہ آسمان نے اس پر سایہ ہی نہیں کیا ہے اتنے بڑے جھوٹے ہو جس کا صحابی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہو اے ابو ذر زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو تم سے زیادہ سچا ہو اور اسے آ کر کہا جا رہا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا اچھا مسجد میں آ گیا وہ اب جب مسجد میں آیا تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں پہ یہ گمان ہیں کہ ایک اللہ بھی ہے اور اس نے آپ کو بھیجا ہے پیغام پہنچانے کے لیے اور اس کے بعد کہا خدا کی قسم اگر مجھے اپنے قبیلے والوں کا خوف نہ ہوتا ابھی اپنی تلوار نکالتا اور آپ کی گردن مار لیتا جب اس نے توہین کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اب اس کا نام نہیں لے رہا لیکن اس کا گصہ بڑا مشہور تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار کھچ لی بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جہاں تلوار نکالنی ہوتی ہے وہاں آ جاتے ہیں بھاگ کر اور جہاں نہیں نکالنی ہوتی وہاں نکال لیا کرتے ہیں لہذا فوراں تلوار کھچ لی اور جا کر گریبان پکڑ لیا رسول اللہ نے کہا نام لے کر بیٹھ جاؤ دوبارہ اور مجھے اس سے بات کرنے دو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو میں تو وہ ہوں جسے ساتھوے آسمان والے صادق کہہ کر جانتے ہیں صادق کے نام سے پکارا کرتے ہیں اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ہی جھوٹا ہوں اور اس کے بعد کہا دیکھو جس نے مجھے عذیت پہنچائی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب آپ حدیث کو جوڑ لیجئے کہ من آزاہ فقد آزانی جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی لہذا رسول اللہ نے کہا جس نے مجھے عذیت دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے بعد رسول اللہ نے کہا دیکھئے اتنا جلدی اس گھرانے کے علاوہ کوئی معافی نہیں کر سکتا رسول اللہ نے کہا اسلم تسلم من النار اسلام لا اور جہنم سے محفوظ ہو جا میں نے تجھے معاف کر دیا اس نے کہا اسلام کی بات کر رہے ہو میں آپ کو یہاں پر آ کر جھوڑا کہہ رہا ہوں یا آپ کے تمام پیغامات کو جھوڑلا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام لے آؤں اس کے بعد اس نے اپنی آستین سے وہ گوہ نکالی اور زمین پر فکا اور کہا چلیے اگر اس نے گواہی دے دی اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر میں بھی گواہی دے دوں گا اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کلام کرے گی نہیں کیونکہ جانور ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ رسول وہ ہے جس کے ہاتھوں پر کنکیریہ بول پڑتی ہے لہذا کہا یہ کیسے بولے گی اسے جو ہے وہ زمین پر بھیکا اب جیسے ہی زمین پر بھیکا تو وہ نکلتے ہی بھاگنے لگی اور کہا اس سے کلمہ پڑھائیے تو رسول اللہ نے کہا ایوہ زب اگ بھی لے لئی اے زب عربی میں زب کہا جاتا ہے اگ بھی لے لئی دوبارہ پلٹ کر آؤ رسول اللہ کی اطاعت سب پر واجب ہے نا جیسے کہا اگ بھی لے لئی واپس آ جاؤ یہ پلٹ کر آ بھی گئی آپ نے گوھر نہیں کیا جانور ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ رسول بھاگتے ہوئے کو بلائیں تو واپس آ جانا ہوتا ہے واپس آ گئی رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی رسول اللہ کی چہرے کی طرف نظریں روایت کے جملے رسول اللہ کی چہرے کی طرف نظریں اب پتہ نہیں یہ رسول کو دیکھ رہی ہے یا عبادت کر رہی ہے اور رسول اللہ کو مسلسل دیکھے جا رہی ہے رسول اللہ نے کہا من انا میں کون ہوں اب اس نے صرف یہ نہیں کہا انتا محمد کہ انتا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد منع وہاں چھوچتے گناہ دی دیکھئے یہ بھی گوائی دی کہ یہ پیغمبر وہ ہے جس کا شجرہ محفوظ ہے اور پھر کہا کہ پانچ چھوچتے گنوائی اس کے بعد رسول اللہ کہا ہے من تعبود تو کس کی عبادت کرتی ہے تو اس نے کہا انا اعبداللہ الذی فلق الحبہ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس نے دانے کو شکافتہ کیا جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور جس نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے اس کی عبادت کرتی ہوں جیسے ہی کہا تو وہ شخص جو تھا جو بنی سلیم کا وہ شرمندہ ہوا کہا کہ کیا ہم اس جانور سے بتر ہو گئے کہ یہ کلمہ پڑھے ہیں اور ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے فوراں کہا مدیمینک اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اب جیسے ہی رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہوا اور اس کے بعد اب دیکھیئے مسلمان ہو گیا نا اب رسول اللہ نے کہہ کر پکارا یا اخہ اے میرے بھائی بھائی کہہ کر پکارا اب ایک شخص کو بھائی کہہ دیا تو بھائی کی بھائی پر ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے حال احوال پوچھے لہذا رسول اللہ نے اپنے پاس بٹھایا اور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہا علم سورتم من القرآن دیکھو یہ اسلام لے آیا ہے اب قرآن کے سوروں میں سے کچھ سورے سے سکھا دو اب صحابہ آگے بڑھے اور صحابہ نے ایک ایک کر کے سورہ سنایا اور اسے یاد کروایا اب جب سورے سیکھ لیے اب رسول اللہ کے سامنے آ کر دوبارہ بیٹھا تو رسول اللہ نے پوچھا اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان اور واپسی قبیلے تک پہنچنے کا سامان ہے کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے میں چار ہزار افراد موجود ہیں اور چار ہزار افراد میں سب سے زیادہ گریب میں ہوں سب سے زیادہ فقیر میں ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب رسول اللہ نے صحابیوں کی طرح دیکھا اور کہا تم میں سے کون ہے جو اسے ایک سواری عطا کرے اب کوئی نہیں اٹھا اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو رسول اللہ نے دوسرا جملہ فرمایا کہا کون ہے جو اسے ایک سواری عطا کرے جو اسے ایک ناکہ دے گا میں اسے جنت میں ایک ناکہ دلوا دوں گا جیسے ہی کہا دیکھئے صرف ناکے کی زمانت نہیں ہے رسول اللہ نے کیا کہا جنت کا ناکہ دلا دوں گا ناکے کی بھی زمانت ہے جنت کی بھی زمانت ہے کہا جنت کا ایک ناکہ مل جائے گا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہا یا رسول اللہ نہ کہا میں اسے دیتا ہوں اس کے بعد رسول اللہ نے دوسرا سوال کیا کہا تم میں سے کون ہے جو اسے تاج پہنائے اس وقت امامے کو تاج بھی کہا جاتا تھا کہا کون ہے جو اسے تاج پہنائے گا جو اسے تاج پہنائے گا اللہ اسے تقوی کا تاج پہنائے گا اب کوئی اٹھے نہ اٹھے امام المتقین کوئی اٹھنا چاہیے تھا لہٰذا امیر المومن نے اٹھے کہا یا رسول اللہ میں پہناؤں گا امیر المومنین نے اپنا عماموطار کر اس کے سر پر رکھ دیا اب سنیے اب کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اسے زادے راہ فرام کرے راستے میں جانے کا سامان راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑھ جائے تو وہ اسے فرام کر دے اللہ اسے زادے تقویٰ دے دے گا اب سنیے زادے تقویٰ کسے کہا جاتا ہے جناب سلمان کھڑے ہوئے اور جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ زادے تقویٰ کیا ہے اب یہاں روک کر ایک بات سنیجئے آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص حالت احتزار میں ہو جس کی جان نکل رہی ہو تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس آ کر بیٹھو اسے قبلہ رکھ کرو اس کے تلوے قبلہ رکھ کرو اور اس کے بعد آ کر اسے بار بار لا الہ الا اللہ پڑھاؤ اور اسے جنت کی بشارت دو اس کا فیصلہ جو ہوگا ہوگا جنت میں جائے یا جہانم میں جائے اس سے گرز نہیں لیکن اسلام نے حکم دیا کہ تم اسے لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو اور اسے جنت کی بشارت دیتے رہو کیوں؟ اس وقت جو مومن ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے شیطان کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اسے وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے راہ سے ہٹا دے لہذا تمہاری ذمہ داری ہے اسے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھاؤ اور جنت کی بشارت دو یعنی کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے جنت تمہاری ہے جنت کی بشارت دیتے رہو اسے لکنو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو کیونکہ جس کا انڈ لا الہ الا اللہ پر ہو گیا وہ فلا پا گیا اب کیا حکم دیا ہے؟ تم پڑھاؤ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تقوی کیا ہے؟ کہا سلمان زیادہ تقوی یہ ہے کہ جو کسی مؤمن بھائی کی زیادہ راہ فرام کر دے تو اللہ اسے زیادہ تقوی اس طریقے سے دے گا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو کوئی پڑھائے نہ پڑھائے اللہ اس کی زبان پر کلمہ خود بخود جاری کر دے گا خود بخود کلمہ اس کے زبان پر جاری کر دے گا ایک دعوی مل کر باواز بلند سلوات پڑھ دے ہیں اب آپ جناب سلمان کو تو جانتے ہیں جناب سلمان کے پاس خود خوچ نہیں ہے لیکن کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ زیادہ رحمہ دوں گا رسول اللہ نے کہا سلمان تم کہاں سے لاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ انتدار کیجئے اور جناب سلمان چلے اب روایت میں ہے کہ پہلے ساری ازواج کے گھر پر آئے ہیں اور آ کر دیکھا کہ گھر میں کچھ مل جائے لیکن سب نے خالی ہاتھ لوٹ آیا اور اس کے بعد مایوس واپس پلڑ رہے تھے تو جناب سلمان کی روایت میں ہے نگاہ پڑ گئی باب فاطمہ پر تو جناب سلمان نے کہا کوئی دے نہ دے فاطمہ کے گھر سے ضرور ملے گا فوراں آئے آپ دیکھیں یہ اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ اگر تم مدد نہ کر سکتے ہو تو تم کسی سے لے کر مدد کر دو یا تم جانتے ہو کہ کوئی دوسرا مدد کر دے گا تو کم از کم درمیان میں تم ریفرنس کا کام کرو تم ریفرنس بن جاؤ بیچ میں اور اس کے بعد پھر اس کو اس مومن کو اس کے حوالے کر دو جو یہ کام کر سکتا ہے روایت میں ہے کہ جو نیکی نہ کر سکتا ہو لیکن نیکی کی طرف رہنمائی کر دے رسول فرماتے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے نیکی خود انجام دی ہے لہٰذا جناب سلمان آئے دروازہ فاطمہ پر اور آ کر کہا کہ اے بی بی مجھے کچھ چاہیے کہا کہ سلمان کیا چاہیے کہا بی بی زادے راہ چاہیے راستے کے لئے کچھ کھانے پینے کا سامان چاہیے تو کہا کہ سلمان تم تو جانتے ہو کہ قد از تربا کہ حسن اور حسین مزدرب ہیں پریشان ہیں بھوک کی وجہ سے وہ تین دن سے پریشان ہیں اور گھر میں کچھ ہے نہیں فاقہ ہے تم تو یہ بات جانتے ہو اور اس کے بعد جناب سلمان پلٹنے والے تھے تو شہدادی نے ایک جملہ کہا سلمان لیکن اب خیر میرے دروازے پر آ گیا ہے تو اب خیر کو واپس نہیں بھیجوں گی میں کچھ دے کر بھیجوں گی اور جناب سلمان سے کہا انتظار کرو اور جناب سلمان کو انتظار کروایا ہے شہدادی اندر گئی اور اندر سے کیا لے کرائیں اپنی چادر روایت میں ہے کہ شہدادی کی چادر بازار میں کئی مرتبہ آئی ہے ایک مرتبہ نہیں کئی روایتیں ہیں کہ شہدادی کبھی چادر سے نور نکل رہا ہے تو کوئی مسلمان ہو رہا ہے کبھی کوئی واقعہ کبھی کوئی واقعہ اکثر شہدادی کی چادر بازار میں آئی ہے اور اس کی اکثر جو ہے وہ مجیزات ہوئے ہیں اس چادر کی برکت سے لہٰذا جناب سلمان کو لاکر چادر کروی ہے کہ سلمان چادر کو فروٹ کرنا ہے اور پھر اس قیمت سے کچھ خریدنا ہے اور اس سائل کو دے دینا ہے روایت میں ہے اچھا اس روایت کو میں یہی پر روک رہا ہوں اس روایت کو خلاصہ بیان کر کے ایک اور روایت سے جھوڑ دوں گا کہ جناب سلمان گئے اور ایک سیر جو اور ایک سیر کوئی چیز جو ہے وہ کھانے پینے کی لے کر آئے اور شہزادی کا آکر حوالے کر دی شہزادی نے خود اپنے ہاتھ سے روٹیا پکائی اور اس کے بعد جناب سلمان کو دی تو جناب سلمان کہتے ہیں تین روٹیا تھی تو جناب سلمان کہتے ہیں میرا دل رونے لگا کہ شہزادی نے تین روٹیا بنائی اور تینوں روٹیا دے دی حسن اور غسین کے لئے ایک بھی نہیں رکھی کہا تو میرے دل میں ترس آیا کہ میں تینوں روٹیا کیسے لے کر چلے جاؤں تو کہا میرا اس میں سے ایک روٹی اٹھائی اور جناب فاطمہ کو واپس دی اور کہا کہ شہزادی آپ یہ روٹی لے لیجیے تو شہزادی نے کہا کہ سلمان نہیں نیت جناب سلمان آیا روٹیا لے کر روایت مکمل کر دوں پھر ایک اور چادر کی روایت حوالے کر کے میں منسل مسائب پر چلا جاؤں گا جناب سلمان جیسے ہی روٹیا لے کر آیا رسول اللہ نے کہا سلمان یہ روٹیا تمہیں کہا سے مل گئی کہا یا رسول اللہ فاطمہ کے گھر سے رسول اللہ نے کہا فاطمہ کے گھر میں تو تین دن سے فاقع ہے تو جناب سلمان نے سارا ماجرہ سنایا اب رسول اللہ خود اٹھے اور آئے جناب فاطمہ کے دروازے پر اور جب اندر گئے تو روایت میں ہے کہ بھوک کی وجہ سے جناب فاطمہ کا چہرہ زرد ہو چکا ہے آخر شہزادی کی اندر کی طرف چلی گئی ہے اور شہزادی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کھایا نہیں ہے دو یا تین دن یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے روایت میں ہے رسول اللہ آئے شہزادی کو اپنے سامنے بٹھایا عمیر المومین کو اپنے سامنے بٹھایا حسن اور حسین کو زانوں پر بٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پالنے والے یہ تیرے اہلِ بیت ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو ان کی مشکل کچھ آئی کر اور اس کے بعد کہا انہیں ایسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے یہ رسول اللہ نے دعا فرمائی روایت میں ہے جناب فاطمہ وہاں سے اٹھ گئی اور ایک ہجرے میں تشریف لے گئی اور دو رکت نماز پڑی ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا اس طریقے سے کی کہ پالنے والے تیرہ نبی میرے گھر میں آیا ہے اور میں اسے بھوکا نہیں لوٹا سکتی روایت میں ہے کہ ابھی شہزادی نے نماز ختم کی اور جنت سے کھانا نازل ہو گیا اور پورے خانوادے نے مل کر اس کھانے کو کھایا سامین محترم اب اس چادر کی برکت سے ایک سائل کو زادہ راہ مل گیا سلمان کو زادہ تکوہ مل گیا اب ایک اور چادر کی روایت سن لیں اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دیں کہ ایک سائل جب جناب فاطمہ کے دروازے پر آیا اور اس نے مانگا تو شہزادی کے پاس کچھ موجود نہیں تھا شہزادی اندر گئی چادر لے کر آئیں سلمان کے حوالے کی اور سلمان سے کہا سلمان تم اسے فروغ کر کر اس کی قیمت اسے دو شاید اشارہ ہو کہ دیکھو یہ چادر اتنی قیمتی ہے کہ اسے ہر ایک ہاتھ نہیں لگا سکتا لہذا کہا سلمان تم فروغ کرو اللہ ماں طالب جوری سے نقل کر رہا ہوں خدا اس روایت کے صدقے ان کو گری کے رحمت فرمائے روایت میں ہے کہ شہزادی کچھو کے حکم تھا اس لئے جناب سلمان آئے بازار میں اور آ کر کھڑے ہو گئے اب محسوس کریں گے تو آپ اس روایت کو درک کر سکیں گے جناب سلمان نے دونوں ہاتھوں پر چادر کو رکھا ہوا ہے اور زبان سے یہ جملہ نہیں نکل رہا کہ میں شہزادی کی چادر بیچنے کے لئے آیا ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے روایت میں ہے کہ ایک یہودی کا دروازہ کھلتا ہے اور یہودی آتا ہے اور کہتا ہے سلمان کیا یہ چادر بیچنے کے لئے کھڑے ہو جناب سلمان نے کہا ہاں بیچنے کے لئے کھڑا کہا لاؤ پھر میں اسے پرخ کر لے آؤ جناب سلمان نے کہا تو اپنے توریت اور صحیفے کے جو جو نسکل آنا چاہتا ہے لے آئے در وہ توریت اور پرانے صحیفے کے نسکل آئے اور جناب سلمان کی خدمت میں بیٹھ گیا اور توریت کا نسکل پلٹتا ہے پرانے صحیفے دیکھتا ہے کبھی اس چادر کو دیکھتا ہے کبھی اس کتابوں کو دیکھتا ہے پھر چادر کو دیکھتا ہے پھر ان نسکل کو دیکھتا ہے اور روتا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا جاتا ہے قسم خدا کی یہ وہی چادر ہے اور اس کے بعد کہنے لگا سلمان یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں جناب سلمان نے کہا لا قیمتیں خرید لے کہ نہیں تمہارے رسول کے سامنے خریدوں گا جناب سلمان اسے مسجد میں لے کر آگئے اب جب مسجد میں آئے تو رسول اللہ سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں موسیٰ کا عمتی ہوں یہودی ہوں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی بیٹی کی چادر وازار میں بکنے کے لئے آئے گی اور میں نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہے یہ وہی چادر ہے تو مجھے یقین آگیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں آپ ہاتھ بڑھائیے ہاتھ رکھا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اب ایک سوال ہے سلمان کا ایک جواب ہے اس کا اور روایت ختم ہو گئی سلمان نے کہا تجھے مبارک ہو تُو مسلمان ہو گیا اب تو تُو اس چادر کو خرید لے لا قیمت دے دے اس نے ایک جملہ کہا کہا سلمان جب یہودی تھا تب اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا اب تو مسلمان ہو گیا ہوں اس چادر کو ہاتھ کیسے لگا لوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ زہرہ شہزادی آپ کو کوئی گم نہ دے سوائے گم اہلِ بیت کے عزیزوں اب آپ بتائیے جس کی چادر کا اتنا احترام ہو کہ یہودی جو مسلمان ہوا ہاتھ نہیں لگا رہا آپ مجھے بتائیے کیا اس کے دروازے کا احترام یہ تھا کہ اس دروازے پر لاتے ماری جاتی کیا اس شہزادی کا یہ احترام تھا کہ اسے دروازے کی پیچھے کچھل دیا جاتا کیا یہ احترام تھا کہ شہزادی کے رکسار پر تماشا مارا جاتا کیا یہ احترام تھا کہ شہزادی کی پسلیاں توڑ جاتی بازووں پر تازیانیں مارے جاتے بازو کو توڑ دیا جاتا ادادارو شہزادی کی ابھی یہ حالت ہے مسائب کل ارز کر چکا ہوں شہزادی بستر علالت پر موجود ہیں شہزادی نے اپنی پانچ برس کی بچی زینب کبرہ کو بلایا جناب زینب آئی اور کہا کہ اے میری بچی زینب ذرا وہ صندوقچی لے آنا عزیزوں آپ مجھے بتائیے پانچ برس کی بچی سے کیا کوئی صندوق اٹھواتا ہے لیکن وہی اٹھا سکتا ہے کہ جس کے بازووں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ صندوق کو اٹھا سکے جناب زینب گئی چھوٹی سی بچی ہے آ کر صندوق کو اٹھایا اور اپنی ماں کی خدمت میں بیٹھ گئی شہزادی نے حکم دیا کہ اے میری بچی صندوق کو کھولو اب جو صندوق کو کھولا تو دیکھا کفن کے ٹکڑے موجود ہیں کہا اے میری بچی زینب یہ پانچ ٹکڑے جنت سے اللہ نے بیجے تھے ایک تمہارے نانا کو مل گیا یہ ایک کفن میرا ہے تم اپنے بابا کو دے دینا یہ ایک کفن تمہارے بابا کا ہے اپنے بھئیہ کو دے دینا اور اس کے بعد دو کفن رہ گئے شہزادی نے کہا یہ کفن تمہارے بھئیہ حسن مجتبہ کا ہے یہ کفن حسین کو دینا حسن کو دے دیں گے آخری کفن شہزادی زینب نے نکالا کہ یہ کفن بھی حسن مجتبہ کا ہے عزادارو جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے شہزادی زینب سوچ رہی ہوں گی میرے بھئیہ حسن کے دو کفن کیوں ہیں لیکن یہ راز گلا پچاس اجری میں کہ جب ایک جنازہ گھر سے نکلا اور دوبارہ پلٹ کر آیا تو جہزادی زینب نے دیکھا کہ جنازے میں تیر لگے ہوئے ہیں ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی کہتی جاتی تھی اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْعِلَيْهِ رَاجِهُونَ اور کہتی جاتی تھی اممہ تم نے چکیہ پیس کر پالا تھا دیکھو مسلمانوں نے کیا حال کر دے عزادارو دو کفن حسن مجتبہ کے ہو گئے شہزادی نے جب کہا نا ایک تمہارے نانا کا تھا ایک میرا کفن ہے ایک تمہارے بابا کا ہے یہ دو تمہارے بھئیہ حسن کے ہیں شہزادی زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہا اممہ نانا کا کفن بھی آیا بابا کا بھی کفن آیا بھئیہ حسن کا بھی ہے آپ کا کفن بھی ہے اممہ میرے حسین کا کیا قصور ہے کہا زینب میں موجود نہ ہوگی ایک سٹھ ہجری کربلا کا سہرہ ارے تم دیکھو گی حسین کے لاشے سے یہ امت بے حیاء لباس کو لوٹ لے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عزیزو اپنی صداوں کو بلند کرتے آئیے رونے میں تکلپ نہ کیجئے گا آج آخری مجلس ہے جانتے ہیں نا چھٹے امام نے ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے کا مولا رو رہا ہوں دیکھئے رومال گلہ ہے آنسووں سے بھیگ چکا ہے کا نئی ابو بصیر ہمارے گم میں ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے چیخیں مار کر روتی ہے ماتم کر کے روتی ہے ازادارو جب سینے پر ہاتھ مارنا یا زہرہ ضرور کہنا کیونکہ اسی سینے میں لوہے کی ایک میک پہوست ہوئی تھی شہزادی کے سینے سے کھون جاری ہوا تھا بس ازادارو شہزادی نے جناب زینب کو رخصت کیا امیر المؤمنین کو بلایا امیر المؤمنین آئے جناب زہرہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے جناب زہرہ نے وسیعت کرنا شروع کی اے علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا مجھے رات میں دفن کرنا مجھے رات میں کفن دینا ایک علت تو یہ تھی کہ رات کے وقت کچھ لوگوں کو بلانا نہیں چاہتی تھی شاید ایک علت یہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں اس لیے کہا کہ علی میرے زخم نہ دیکھ لے چہرے پر تماشے کا نشان نہ دیکھے ارے میرا شخصتہ پہلو نہ دیکھ لے بس ازادارو امیر المؤمنین سے کہا اے علی رات میں سارے انتظامات کیجئے گا عجیب وصیت کی اس کے بعد کہا اے علی میرے بعد دوسری شادی کر لی دیئے گا لیکن خیال رکھئے گا کہ میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے میرے حسین کے سرانے روزانہ پانی ضرور رکھئے گا ایسا نہ ہو حسین اٹھے پانی نہ ملے امہ کو بڑا یاد کرے گا میں نہیں چاہتی میرا حسین روئے یا علی پانی ضرور رکھے عجرکم اللہ عجرکم اللہ زہرہ علی پانی ضرور رکھنا اس کے بعد عزیزو امیر المؤمنین مقصد ہوئے شہزادی نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا حسین اور حسین کو تیار کرنا شروع کیا ایک لباس پہنایا اور اس کے بعد اپنے بالوں سے کنگی کرنے لگی عزادارو شہزادی کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے لیکن دیکھئے اپنے بچوں سے پیار کتنا ہے کہ اپنے اس ہاتھ سے بچوں کے بالوں میں کنگی کر رہی ہے دونوں بچوں کو روانہ کیا میرے بچوں جاؤ اپنے نانا کی قبر پر جا کر ماں کے لئے دعا کرنا عزادارو دونوں بچے گئے شہزادی نے اسما کو بلایا اسماں گھر کا سارا کام میں نے کر دیا ہے اسماں دو وقت کا کھانا بنا دیا ہے اب میں اپنے ہجرے میں جا رہی ہوں دیکھو جب تک تزویر کی آواز آئے سمجھنا رسول کی بیٹی زندہ ہے لیکن تزویر اگر بند ہو جائے سمجھنا رسول کی بیٹی چلی گئی اسماں کہتی ہے تزویر کی آواز آتی رہی کچھ دیر بعد آواز بند ہو گئی میں نے کہنا شروع کیا یا بزعت المصطفیٰ یا بنت رسول اللہ کوئی جواب نہ آیا یا حبیبت حبیب الرحمان کوئی جواب نہ آیا عزادارو جب کوئی جواب نہ آیا اسماں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ارے رسول کی بیٹی چلی گئی اسماں قریب آئی کیا دیکھا شہزادی نے اپنے چہرے پر چادر کو ہڑا ہوا ہے اسماں نے چادر کو ہٹایا کیا دیکھا شہزادی اپنا داہنہ ہاتھ داہنے رخصار کے نیچے رکھ کر سو رہی ہے عزادارو ہم اور آپ سنجھیں گے کہ کوئی ہاتھ کا سہارہ لے کر سو رہا ہے عزادارو شاید تماشے کا نشان چھپا رہی ہو ایسا نہ ہو علی دیکھ لیں علی کیسے برداش کریں گے بس عزادارو ابھی یہاں پر اسماں رو رہی تھی گھر کا دروازہ کھلا دونوں شہزادے آئے دونوں شہزادے نے آ کر پوچھا ہماری اممہ کہاں ہے اسماں نے کہا بچوں پہلے آ کر کھانا کھالو عزادارو اسماں کو روتے ہوئے دیکھا بچے سمجھ گئے کہ اسماں تمہیں پتہ ہے کہ ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تم یہ بات جانتی ہو اور تم کیا سمجھ رہی ہو ہم نہیں جانتے یہ کہہ کر ہم ماما اتار کر بے کا کہ ہمیں سب پتہ ہے جب ہم آ رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا ارے یہ زہرہ کے یتیم زہرہ کے یتیم جا رہے ہیں عزادارو دونوں بچے ہجرے میں گئے کیا دیکھا کہ ماں بستر پر موجود ہے لیکن حرکت قلب بند ہو چکی ہے امام حسن آگے آئے اپنی ماں کے سراہ نے لپڑ گئے امام حسین اپنی ماں کے قدموں سے لپڑ گئے امام حسن نے لپڑ کر کہا کلیمینی یا اممہ قبلان تبارک روحی من بدلی اممہ مجھ سے بات کر لو ایسا نہ ہو حسن کی روح نکل جائے ادھر حسین نے قدموں کو چوما اممہ مجھ سے بات کر لو ورنہ حسین کا چکر پڑ جائے گا اممہ حسین کا چکر پڑ جائے گا حسین سے بات کرو کوئی جواب نہ آیا دونوں بچے چلے مسجد کی طرف اپنے بابا کو بتانے کے لیے دونوں بچے جب پہنچے امیر المومنین اصحاب کے ساتھ کھڑے تھے دونوں بچوں نے جا کر بابا کو پشت سے پکڑ لیا اور رونے لگے امیر المومنین سمجھ گئے کہ میرے بچوں کیا بات ہے امم حسین نے کان میں بتایا یہی بتایا ہوگا بابا اممہ گزر گئی روایت میں ہے فا وقع علی جیسا خیبر شکن مو کے پل زمین پر گرا کمر پر ہاتھ رکھا کہ یا زہرہ اے زہرہ اب میں گم کسے بتاؤں گا اے زہرہ میں اکیلا ہو گیا روایت میں ہے علی گھر تک جاتے ہوئے کئی مرتبہ گرے پھر اٹھ جاتے تھے میرا دل کہتا ہے علی زہرہ تک ویسے ہی گئے کربلا میں حسین اکبر کے لاشے پر گئے کبھی گرتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے عجرکم علی اللہ عجرکم علی زہرہ پس عدادارو امیر المومنین آئے گھر میں جناب زہرہ کو آ کر آواز دی کوئی آواز نہ آئی اس کے بعد گسل و گفن کی تیاریہ شروع ہوئی اپنے بچوں کو حکم دیا اے زینب امی کنسوم حسن اور حسین دیکھو تمہاری ماں کی وسیعت ہے کہ مدینے والا کوئی نہ آئے بچوں آرام سے رونا ایسا نہ ہو مدینے والے کو آواز سلی جائے روایت میں ہے سارے بچے اپنا سر گھڑنوں پر رکھ کر سسکیاں دبا دبا کر رو رہے تھے بچے اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں عزادارو لیکن گسل دیتے دیتے ایک وقت ایسا آیا علی جیسے مولا نے اپنا سر دیوار پر مارا اور چیخ مار کر رونے لگے اسماں آگے آئی کا مولا کیا بات ہے جناب زینب آگے آئی بابا کیا بات ہے کہا میری زوجہ نے مجھ سے چھپایا چہرے پر تماشے کا نشان ورائی تو احمرارہ یونہا ارے میں نے دیکھا زہرہ کی آنکھیں سرکھ ہو چکی تھی ارے میں نے دیکھا زہرہ کا پہلو شکستہ میں نے دیکھا زہرہ کا بازو ٹوٹ چک زہرہ کا بازو ٹوٹ چکا ہے بس عزادارو تیاریا مکمل ہوئی آخری جملے ہیں عزادارو کھل کر گریہ کی دئیے گا اگر محسوس کر سکے محسوس کریں گے یقیناً آنکھوں سے آنسو بہیں گے بس عزادارو جنازہ تیار ہوا امیر المؤمنین نے کہا یا زینب و یا امک السوم و یا حسن و یا حسین تزویدو ان امکم آؤ میرے بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو روایت میں ہے جناب زینب آگے بڑی اپنے آپ کو ماں پر گراہ دیا امام حسن مجتبہ آگے آئے ام کلزوم آئی ایک شہزادہ نہیں آیا امیر المؤمنین نے کہا میرا حسین کہاں ہے کہ بابا وہ گوشے میں رو رہا ہے امیر المؤمنین آگے بڑے حسین کو سیدھے سے لگایا میرے حسین صبر کرو کیا بات ہے کہ بابا جب تک اممہ نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا ازاداروں کوئی جواب نہ آیا حسین نے ایک جملہ کہا کہ اممہ تیرا حسین غریب ہو گیا آج تو اپنے حسین کو آواز نہیں دیتی بندے کون ٹوٹے دو ہاتھ نکلے آجا حسین سینے سے حسین کو لگایا ہاتھ پہ گہبی کی صدا آئی علی حسین کو جدا کرو فرشتوں میں کورام مچ گیا ازاداروں علی آگے بڑے حسین کو سینے سے لگایا میرے شہزادے میرے لادلے ذرا سا صبر کرو اب ماں کا دیدار جنت میں ہوگا ہاتھوں کو جوڑ کر آخری جملہ اے مولا حسین آپ کو آپ کی ماں کے جنازے پر پیار کیا گیا تسلی دی گئی حوصلہ دیا گیا سر پر ہاتھ رکھایا گیا سینے سے لگایا گیا مولا یہ آپ کا مقدر تھا اور وہ سکینہ جب آپ کے لاشے برائی کسی نے سکینہ کو تماشے وارے کسی نے تن علیہ آلانت اللہ علیہ القوم الظالمین وَسَّعْلَمُ الَّذِينَ آزَلَمُ وَاِيَّ مُنْكَلْبِ يَنْكَلِبُونَ مَعْلَمِ جَنَابِ سَيِّدَا مَعْلَمِ مَعْلَمِ